ہم یہاں پہ ایک بہت ہی مہترپون بیسہ پر چرچہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں لیکن مزورٹی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک یو سی سی کا ڈرافٹ آیا نہیں ہے یو سی سی کا ڈرافٹ ہمارے فیبر میں ہوگا ہمارے آدھے فیبر میں ہوگا یا ہمارے پورے خلاف ہوگا ابھی تک ہم کو پتا نہیں ہے تو ہمارا ریاکشن بھی تھوڑا سا پروپورشنیٹ ہونا چاہیے ہمیں سب سے پہلے ڈرافٹ کا انتجار کرنا چاہیے لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا سبھی سرکاروں کے بارے میں ہے کہ جب جب سرکار ڈرتی ہے پولیس کو آگے کرتی ہے اور بی جے پی کی سرکار کی جب جب ریٹنگ گرتی ہے بی جے پی کی سرکار کی جب جب لوگ پریعتہ گرتی ہے تب تک ایک بیواد آسپت مدہ لے کر کے سامنے آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک میں ان کی کتنی بری ہار ہوئی گینے چنے راجیوں میں ان کی سرکار ہے کئی جگہوں پر ان کے چور دروازے سے لائی ہوئی سرکار ہے اگلے سال چناؤ آنے والا ہے تو یو سی سی کا مدہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں دو ہزار آٹھارہ میں ایک لاؤ کمیشن بنا تھا اس نے یو سی سی پہ بہت بڑا ڈیلیبریشن کیا پورے دیس میں چرچہ کیا اور چرچہ کے اوپرانت لاؤ کمیشن نے پایا کہ یو سی سی اس دیس میں فیزبل نہیں ہے نہ فیزبل ہے اور نہ ورکیبل ہے تو چار پانچ سال میں کون سی بڑی جرورت ٹوٹ پڑی کون سا سیچویشن تیار ہو گیا کہ آج یو سی سی پہ چرچہ کیا جا رہا ہے لیکن دوستو میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل بہت سوچ سمجھ کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی بھی سی ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے لیگل پولیٹیکل کلچرال شوشل اور انٹرنیشنل جو کسوٹیاں ہیں اس پہ ان سارے چیزوں کو پرخنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم لیگل کسوٹی پہ آتے ہیں ہمارے کانون میں فنڈامینٹل رائٹس اور ڈائریکٹی پرینسپلس آف اسٹیٹ پولیسیز کے دو چپٹرز ہیں پہلا چپٹر ہے فنڈامینٹل رائٹ جس کو آرٹیکل بارہ سے لے کر کے آرٹیکل پہتیس تک لکھا گیا ہے اس کے بعد ڈائریکٹی پرینسپلس آف اسٹیٹ پولیسی چھتی سے لے کر کے ایکاون تک لکھا گیا ہے فنڈامینٹل رائٹس یعنی ہر آدمی کے انڈیویجول رائٹس ہیں چاہے وہ سمانتا ہو آجادی ہو بولنے کی آجادی ہو جینے کی آجادی ہو اور جس کا گارڈین ہم نہیں ہے سرکار نہیں ہے خود سپریم کورٹ ہے یعنی ڈسکریمنیشن برابری انصاف جینے کا آدھیکار بولنے کا آدھیکار یہ سارے آدھیکار جو ہیں فنڈامینٹل رائٹس میں دیئے گئے ہیں اور جس کو نافذ کرنے کے لیے سرکار کو کسی پیسے کی جرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اسی طرح سے ڈائریکٹیو پرینسپلس آف اسٹیٹ پولیسی جو چھتیس سے لے کر کے ایک کاؤن تک ہے جب ہمارے دیس میں قانون بن رہا تھا تو کچھ باتیں ایسی تھی جو سرکاروں کے لیے بہت ڈیفکل تھی جن کو نافذ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی انہوں نے کیا کیا ان کو فنڈامینٹل رائٹس منا ڈال کر کے ڈائریکٹیو پرینسپلس آف اسٹیٹ پولیسی میں ڈھکیل دیا ایک طرح سے اس مددے کو ٹال دیا تو جو ٹالے ہوئے مددے ہیں جن پہ ہمارے کانسٹیچوینٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں ایکمت نہیں ہوئی تھی ان سارے مددوں کو کنٹرو برسیل مددوں کو ڈائریکٹیو پرینسپلس آف اسٹیٹ پولیسی میں رکھا گیا ہے اور اس میں جتنے آرٹیکل سا آپ پڑھیں گے تو لکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ ویل ایس ٹرائیب ٹو گورنمنٹ ویل ٹرائی ٹو کوشش کرے گی نافیج نہیں کرے گی اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے انیقوالیٹی کو ختم کرے گی یہ گورنمنٹ تو آنے کے بعد انیقوالیٹی سب سے زیادہ بڑھی ہے ایکوالیٹی این کم ایکوالیٹی این اسٹیٹس ایکوالیٹی این آل ایس اس میں تو یہ بھی کہا ہے کی سرکار شیڈول کاثر سیڈول ٹرائیب اور آدھر بیاک ورٹ کلاسز کے ویل پہر کے لیے کام کرے گی کیا سرکار کر رہی ہے اس میں تو یہ بھی کہا ہے کی سوشل جسٹس کے لیے سرکار کام کرے گی اس میں سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکار نسپکش نیائے اور لیگل ایڈ پروائیڈ کرے گی کیا غریبوں کو لیگل ایڈ دیا جاتا ہے اس دیس میں تو ڈائریکٹیب پرنسپلس آف اسٹیٹ پولیسی کے کسی بھی آرٹیکل کو سرکار نافذ نہیں کر پاتی ہے اور نہ کر پانے کی کوشش کرتی ہے نہ یونیفارم ویجج لے کر کے آتی ہے نہ انیقوالیٹی کو گھٹ آتی ہے نہ سوشل جسٹس کی کام کرتی ہے نہ نیائے کی کام کرتی ہے نہ فری لیگل ایڈ دیتی ہے تو صرف ایک یونیفارم سیویل کورٹ کو کیوں لائیا گیا ہے یہ لیگل پوائنٹ ہے یہ باد ہے نہیں ہے سرکاروں پہ اور جبور جبردستی سے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب آتے ہیں پولیٹیکل پہ پولیٹیکل مدہ یہ ہے کہ نہ آپ کے سامنے ڈرافٹ ہے نہ آپ کے سامنے مدہ ہے لیکن بھوپت ہے یو سی سی کا ڈرافٹ نہیں ہے پارٹیاں سپورٹ بھی نہیں کر رہی ہیں پارٹیوں کا کوئی ریاکشن آیا ہے کیا جب پارٹیوں کا ریاکشن ہی نہیں ہے تو پردان منطری کس طرح سے کہتے ہیں کہ الف سنکیقوں کو بھڑکایا جا رہا ہے یہ پوری طرح سے غلط ہے اور دوسری بات کہ ستر سال میں گریبی کو نہیں ہٹایا جا سکا کئی طرح کے بیماریوں کو ایریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکا الف سنکیقوں پہ حملے کے حملے ہوئے جا رہے ہیں ان ساروں کو نہیں روکا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے یونی فارم سیبل کورٹ کیا دیس یہ 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 ایکسپٹ کرے گا جب آج تک ان ساری چیزوں کو پہلے کرو ڈیبلپمنٹ کو کرو کیا اتنے سارے سٹڈیز ہوئے ہیں کسی سٹڈیز نے پایا ہے کیا کہ انیو فارم سیبل کورٹ is a hurdle in ڈیبلپمنٹ کہیں ہوا ہے کیا کوئی کمیٹی کوئی ریسرچ پیپر اسوک بھارتی جی آج تک ہم کو دکھا دیجئے کہ اس نے انڈیکیٹ کیا ہو کہ یونی فارم سیبل کورٹ is a hurdle in the development of this country اگر ایسا نہیں ہے تو پردھان منتری کس موہ سے کہتے ہیں کہ یونی فارم سیبل کورٹ جو ہے دیش کے بکاس میں بادک ہے یہ پردھان منتری کی دونوں ہی باتیں غلط ہیں اور دونوں ہی ایسٹیٹمنٹ پولیٹیکل ہیں اور اس لیے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فائدہ لینا چاہتے ہیں تیسری بات یہ ہے شوشل شوشل پہ آتے ہیں یہاں پہ اصوک بھارتی جی ہیں اور بہت بڑے دلیت اسکولرز مجبوط ہیں دیش میں لگ بھگ دس ہجار جاتیاں ہیں ایک دو جاتی نہیں ہے دس ہجار جب منڈل کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی تو او بی سی میں تین ہجار سات سو تہتیس تری سیبن فور تری تین ہجار سات سو تہتالیس جاتیاں تھی آج لگ بھگ او بی سی کے لسٹ میں چھ ہجار سے زیادہ جاتیاں ہیں دلیتوں میں دو سو تین سو جاتیاں ہیں آدی واسیوں میں جاتیاں ہیں آپ نے مسلمانوں کا مدہ اٹھایا ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان دلیتوں میں کم سے کم پچاس جاتیاں ہیں چھتیس کی لسٹ تو ہمارے پاس ہے ہمارے میں بھی آدی واسی ہیں ان میں جاتیاں ہیں جو اپر کاسٹ ہیں ان میں جاتیاں ہیں جب دس ہجار جاتیوں کو آسطہ ختم نہیں کیا گیا ہمارا بھارتی سماج آج تیار نہیں ہے تو کس طرح کا یونیفارمیٹی پھلے سوسائٹی کو تو تیار کرو شوشیلی یہ فیزبل نہیں ہے اب آتے ہیں کلچرلی بھارت کے شنویدھان میں کلیرلی کہا گیا ہے کہ آپ کو دھارمی کا آجادی ہے دھارمی کا آجادی کا مطلب ہے آپ کو اپنے مذہب آپ کو اپنی زبان آپ کو اپنا کلچر آپ کو اپنا رہن سہن مینٹین کرنے کی پوری آزادی ہے جب سنویدھان ہم کو پوری آزادی دیتا ہے جب ہم سنویدھان ہم کو کہتا ہے کہ you can maintain your distinct culture you can maintain your distinct religion you can maintain your distinct language تو یہ سرکار کون ہوتی ہے یونیفارم سیبل کوٹ لانے والی کیا یہ یونیفارم سیبل کوٹ یہ سنویدھان کو توڑنے کی ساجس نہیں ہے کیا یہ سنویدھان پہ ایک طرح سے حملہ نہیں ہے یہ پوری طرح سے سنویدھان کو ختم کرنے کی اور سنویدھان کے محتو کو کم کرنے کی ایک ساجس ہے اب آتے ہیں پولیٹیکل تو ہو گیا لیگل ہو گیا کلچرل ہو گیا سوشل ہو گیا اب انٹرنیشنل پہ آتے ہیں یونیٹیڈ نیشنز کے اتنے سارے اورگنیزیشنز ہیں چاہے وہ ہیومن رائیٹس کمیشنز فور ریفوزیز ہو ہیومن رائیٹس فور ویریس آرگنیزیشنز ہیں سب نے ایک مت میں کہا ہے چاہے وہ دیس کے کسی بھی دیس کے جو مائنورٹیز ہیں ان کو پورا عدی کار ہے کہ اپنا مذہب اپنی سناخت اپنی آئیڈنٹیٹی اپنی کلچر اپنی لینگویج کو مینٹین کرنے کیلئے پوری طرح سے اجاد ہیں جب یونیٹیڈ نیشنز آرگنیزیشنز اس بات کو ریکوگنیز کرتا ہے کہ ہم کو ڈسٹنگٹ ریلیزن ڈسٹنگٹ کلچر ڈسٹنگٹ لینگویج ہم کو مینٹین کرنے کی آجادی ہے تو یہ سرکار یونیفارمیٹی کس بجا سے لانا چاہتی ہے اور ایسی سرکار جس کو کوئی مورل آثوریٹی نہیں ہے اس چیز کو لانے کی آج منیپور میں پچاس سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہو گیا پروپٹی کے نقصان ہوئے انٹرنلی وہاں پہ ہجاروں ہجار لوگ ڈسپلیسٹ ہیں اور اس گمبیر استطیق پہ پردان منطری کے موہ سے ایک جبان نہیں کھلتی ہے ہماری بہنیں جنہوں نے میڈل لے کر کے آیا اور دیس کا نام روشن کیا انٹرنیشنل لیبل پہ ان کے عجت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ان کے ایک ایم پی نے اس مدے پہ پردان منطری نے آست ہے کہ ایک بات نہیں بولی اس کو ارسٹ نہیں کیا گیا اس کو پارلمینٹ سے ہٹایا نہیں گیا اس کو پارٹی سے ہٹایا نہیں گیا اس طرح کے مورالیٹی کے لوگوں کے دوارہ لائے گیا قانون کو ہم لوگ بالکل ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر آپ کی نیت صاف ہے اور یو سی سی کو لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری جو بہنیں دلی میں بیٹھی ہوئی تھی جو میڈل لانے والی بہنیں ان کو سب سے پہلے انصاف دو بریج بھوسن کو سب سے پہلے پارٹی سے نکالو شیک کرو اس کو ارسٹ کرو اس کو جیل میں ڈالو تب ہم کہیں گے کہ تمہاری نیت صاف ہے تمہاری نیت تو میں تو خوٹ ہے تمہاری نیت تو بالکل صاف نہیں ہے تم سب سے پہلے جا کر کے منی پور میں لاؤ این آرڈر کو منٹین کرو تم سب سے پہلے جا کر کے محب لنچنگ میں ہمارے جو دلیت مسلمان آدھی واسی اور ہمارے کرشن بھائی جو مرتے ہیں سب سے پہلے ان کو تم روکو تب جا کر کے ہم مانیں گے کہ تمہاری نیت میں خوٹ نہیں ہے تمہاری نیت صاف ہے لیکن خوٹ نیت والوں کے دوارہ لائے ہوئے قانون کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر آپ یونیفورمیٹی لانا چاہتے ہیں تو آج مسلم سماج چودہ دسملہ دو فیصد ہے نوکریوں میں کتنا ہے چار فیصد اس کو بڑھا کے چودہ کرو یونیفورمیٹی لاؤ آئی بی اور رو میں ہم کو پوری طرح سے بین کر کے رکھا گیا ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کو ریکروٹ کرو یونیفورمیٹی لاؤ ہمارے ستتر ایمپیز ہونے چاہیے آج ہمارے صرف پچیس ایمپیز یونیفورمیٹی لاؤ ہمارے مہاراستر میں ہمارے تیس سے بتیس ایمیل ایج چاہیے ہمارے صرف دس ایمیل ایج ہمارے بتیس پہتیس ایمیل ایج یہاں پہ تم چون کر کے لے کر کیا ہو یونیفورمیٹی لاؤ پھر ہم تمہاری یونیفورمیٹی کو ایکسپٹ کریں گے تم ہم کو جینے کا عدھکار دو تو ہم کو تیلی بیسیز پہ ہم کو ظلیل مت کرو ہم کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو اور ہم کو پوری طرح سے ڈگنیٹی دو ہم کو یونیفورمیٹی لے کر کیا ہو تب ہم تمہارے دوارہ لائے ہوئے قانون کو ایکسپٹ کریں گے اور نہیں تو اس کو ہم پوری طرح سے ریزیکٹ کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا سماج جو ایک پوری طرح سے تیار ہو ایک قانون کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آج دیس کی پراتمکتہ کیا ہے آج دیس کی پراتمکتہ ہے کہ موب لنچنگ کے خلاف قانون بنے آج دیس کی پراتمکتہ کیا ہے کہ دو دلیتوں پہ جو اتیچار ہو رہے ہیں ان کے جو قانون ہیں ان کو پرباوی ڈنگ سے لاغو کیا جائے آج دیس کی پراتمکتہ کیا ہے کہ ہمارے کسان خودکسی کر رہے ہیں ان کے خودکسی کے خلاف قانون بنے آج دیس کی پراتمکتہ یہ ہے کہ دیس کے سمپتی لوٹ کر لوٹے رہے بھاگ رہے ہیں دیس کے باہر ان کو پکڑا جائے یو سی سی کبھی بھی اس دیس کی پراتمکتہ نہ پہلے تھی نہ آج ہے اور نہ بعد میں رہے گی اگر سرکار کو اتنا ہی زیادہ چنتہ یونی فارمیٹی لانے کی تو سب سے پہلے سماج کو تیار کرے ان سے بات کرے خالدہ پروین میڈم نے کہا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پہلے چرچہ تو کرو کیا گیا اور ٹریپل طلاق قانون کو لیا گیا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم کو یونی فارمیٹی ہی لانا تھا تو ٹریپل طلاق کیوں لے کر آئے ہاں اگر میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کو یو سی سی ہی لانا ہے تو سب سے پہلے ایچ ایو کو ختم تم یونی فارمیٹی کو مینٹین کرو یہ کنٹری آلیڈی یونی فارم ہے کریمنل میٹر میں جو مجارٹی آف اس کو ڈیل کرتا ہے وہاں پہ سب کے لیے ایک قانون ہے لیکن سی میٹر میں خاص کر کہ مائرز ڈیبورس انہریٹنس ایڈاپشن اس میں تو کم سے کم جن ان کو جو ڈسٹنگٹ ریلیزن اور کلچر ہے اس کو مینٹین کرنے کی آزادی دو یا اگر تم کو یونی فارمیٹی ہی لانا ہے جیسے مسلم کرشن دلیت عیسائی یہ اکٹھا ہو کر کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو یونی فارمیٹی چاہیے تب تم یونی فارمیٹی لے لاؤ تب ہم اس کو accept کریں لیکن چور دروازے سے majoritarian mentality کو اگر مسلمانوں پہ تھوپنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ہم لوگ accept نہیں کریں اور بھارتی صاحب یہ majoritarian mentality نہیں ہے this is upper caste hindu mentality یہ upper caste hindu mentality کو سرکار ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس چیز کو ہم کبھی بھی accept نہیں کریں گے اور اس کے لیے چاہے کتنی بھی لمبی لڑائی لڑنی پڑے چاہے جنتر منتر پہ ہماری لڑائی ہو یا کہیں بھی اور لڑائی ہو دیش کے سنویدھان کو لے کر کے لوگ تانتری دھانچے کے اندر میں اور سنویدھان کے دائرے کے اندر میں رہ کر کے ہم لوگ اس چیز کو اپوج کریں گے اور کبھی بھی اپر کاسٹ ہندو منٹالیٹی کو جو منورٹیز ہیں ان پہ لاغو کرنے کی ہم لوگ کبھی بھی ہرگی اجازت نہیں دیں گے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں مولانا سجاد نمانی نے دو دھائی مہینے کے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ سب کے خلاف ہے یہ اپر کاسٹ ہندو منٹالیٹی کو لا کر کے سارے لوگوں کے جو تحذیب و تمدن اور ان کے جو ثقافت یعنی ان کے جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اگر یہ سکھوں کے خلاف نہیں ہے تو بھگونت مان نے کیوں اس کو اپوچ کیا سیرو منی گرودوارہ پردوندگ کمیٹی اس کو اپوچ کر رہا ہے اقالی دل نے اس کا بیروت کیا ہے اگر یہ کرسچنز کے خلاف نہیں ہیں تو ہمارے جو اسکولر ہے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آدی واسیوں کے خلاف ہے اور یہ مسلمانوں سے زیادہ یہ آدی واسیوں کے کلچر کو ختم کر دے گا یہ دلیتوں کو برباد کر دے گا یہ سکھوں کو برباد کر دے گا یہ عیسائیوں کے مذہب میں ہستشیب کرے گا آپ کو کرے گا آپ کو ہندو کرنے کی کوشیز کرے گا یہ ہندو کرن کی ایک ساجیس ہے یہ یونی فارمیٹی نہیں ہے یہ ہندو کرن کرنے سماج کو ہندو کرن کرنے کی سماج کو ہندو بنانے کی ایک ساجیس ہے اور یہ صرف سماج کو نہیں اگر یہ رہتا کہ پوری ہندو منٹالیٹی کو منٹالیٹی پہ تھوپا جا رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے ہم اس پہ بیچار کرتے لیکن یہ نہیں یہ چند اپر کاسٹ ہندو منٹالیٹی کو پورے دیس پہ تھوپنا اور پورے دیس کو برباد کرنا اور دیس کو برباد کر کے پورے کونسٹیوشن کو برباد کرنے کی یہ ساجیس ہے اور اس تھریٹ کو دیس کے صرف مانورٹیز ہی نہیں دیس کے سارے جو اقل مند لوگ ہیں جو سیکولر لوگ ہیں جو دیس سے پیار کرتے ہیں ان کو اس تھریٹ کو سمجھنا چاہیے اور ان کو ساتھ آنا چاہیے اور ہماری لڑائی میں ساتھ دینی چاہیے ان کو اور اس بات کے لیے جو ان سی ایم کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے یہ محنت کی ہے ان کی میتائید کرتا ہوں اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں یہ سرکار آپ کتنا بھی سگنیچر کمپین چلا لیں چاہے کتنے بھی اپنی پرتکریہ بھیج دیں اگر ان کو پولیٹیکل فائدہ ہے تو لے کر ہی آئیں گے یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجیے لانے دیجئے جب ڈرافٹ آئے گا تو ڈرافٹ کو ہم لائن بائی لائن وارڈ بائی وارڈ پڑھیں گے اور پھر اسی طرح سے ملیں گے اور اس چیز کو